فیصل آپ سے شروع کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ نے جب شروع میں بڑی اطلائیں دی کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ہم بھی بڑے مزاق بھی اڑاتے تھے تنز بھی کرتے تھے بہت سے خبریں ٹھیک ہو گئیں لیکن میں کل پرسو بھی آپ کو ایک دو پروگرامز میں سن رہا تھا آپ کہہ کہ شاید یہ نظام نہیں چل پائے گا مجھے پر لگ رہا ہے کہ نظام ابھی چلے گا چلے گا سنٹر کے اندر بھی گورنمنٹ ان پلیس آگئی ہے پنجاب میں کافٹبل ہے پی ایم ایل این سن میں پیپلز پارٹی بڑی کافٹبل ہے پی ٹی آئے کے پی کے اندر کافٹبل ہے پیپلز پارٹی کے بلوچستان بھی مل گیا ہے کانسٹویشنل آفسیز بھی مل گئے ہیں پھر سارا جو پولیٹیکل اور ایمیج کا کیپٹل ہے وہ بھی فوج کا لگ گیا ہے اس کے اندر اس سیٹ اپ کو لانے میں کیسے گرے گا کیسے نہیں چلے گا بہت شکریہ بارساں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ گورنمنٹ پلیس ہے آپ کے پاس مولا جٹ کی صوبہ مولا جٹ بھی آگئے ہیں پیریس کا صوبہ بھی آگیا ہے اور سٹار پلس کا صوبے کے ساتھ ساتھ مزدار ٹو بھی آگئی ہیں اور اوپر آئنسٹائن بھی آگئے ہیں یہاں تک تو سب کلاریٹی اور اس کے اوپر جو بیتاج بادشاہ ہیں ریکنسلیشن کے زرداری صاحب وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں اور بہت کل رائٹلی سو جو آپ کا چتزیہ ہے اس کو میں پہلے بھی سائز کرتا رہا ہوں کہ وہ پروٹیکال کے لئے تو آئے لی ہے امیونٹی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کی امیونٹی بڑی سٹرونگ ہے اس کی ان کی امیونٹی چودہ سال چیک کر لی ہے ان کا امیونٹی سسٹم بہت زبردست ہے سو اس کے تحت وہ آئے اسی سے ہی ہیں اور وہ ریکنسلیشن اپنی کریں گے جب ڈیر پانے دو سال دو سال قریب آجے گے وہ ریکنسلیشن کریں گے ریکنسلیشن کو آگے بڑھائیں گے پھر لوگوں کو ساتھ بلائیں گے اور آئنسٹائن صاحب کے تجربے اس وقت اور فیل ہو چکے ہوں گے سائنسدان ہے کیونکہ وہ پاکستان کیا کھیلیں گے وہ اب وہ دیکھیں گے تجربے کتنا ہوتا اور دیکھیں میرے لیے آہماری صاحب کوئی چیز سب سب امپورٹن جو یارڈ سٹک ہے وہ صرف اس رمضان کے پندرہ دن میں اس پندرہ دن میں ان ساری حکومتیں سارے صوبے سارے چیمپین سارے مولا جڑ ساری سٹار پلس اور آئنسٹائن اور سب ملاکے پیریس پورے سب ملاکے یہ پندرہ دن کی اندر اندر یہ ڈبل سے بھی زیادہ قیمتیں ہو جائیں گی ایک عام آدمی کی ہر رمضان میں ہوتی ہے اس بار تو اتنی زیادہ اپ بنا لیے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپیسوڈ نمبر ون سٹار پلس کا دے گا دوسرا دے گا تیسا دے گا چوتا دے گا چھٹے پر ہم نے اپ دے دیا کچھٹرول سسٹم بنا لیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں مکہ مار مار میں کسی کو نہیں چھوڑا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں تجربہ بھی چلے بہت مہنگائی ہوگی تو کیا ہوگا جب مہنگائی بہت آدھا ہو جائے گی تو قوم کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں جو سولہ مہینے میں ہم آج ساتھ کیا ان لوگوں نے یہ گھٹیا تھا کلاس فرسودہ بجبودہ نظام جو ہے اور نظام کے تحت جو جمہوریت ہے اور ان جمہوری چیمپئنز کو پر چل جائے گا جو چھے پڑھتے اور وقت ضرورت نو پڑھ لیتے ہیں جن کو بہت شوقت ہے جمہوری نظام لانے کا جس کے آتے ساتھ ہی پٹرول بڑھ گیا تو اگر آپ کی اور آپ سب کی پوزیٹیوٹی میں لے لوں اور قوم کے جی جمہوری نظام بہت زبردہ ان پر سے یہی وہ گھٹیا طریقے کا ہے دوزارٹھارہ میں بھی تھا چلے بھی کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ اسی طرح بندر بارن میں چلتے رہیں یہ تو فیملی کورپریشن باپ کی جاگیر ہے پاکستان تو گریب کے لیے تھوڑی بنا ہوئے پاکستان گریبوں کے لیے تھوڑی ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں دو سال بار دھائی سال بار دیں الیکشن آپ کو نظر آتے ہیں دو دھائی سال کے بعد تو دو سوہ دو سال کے بعد پھر آئیں گے چینج اور گورنمنٹ ہوگی سال سوہ سال وہ جلا لے گی تین سفہ تین سال کا پورا پیکج ہوگا سب کو یہ سارے اقتدار کے ایکسپائرڈ لیڈرز یہ سائٹ پر ہو جائیں گے ان کا یہ آخری اقتدار ہے اس کے بعد کوئی اقتدار کبھی نہیں ملے گا اور یہ کلیرٹی بھی ہے اسی لئے آپ نے تصویریں بھی چپانہ شروع کر دی ہے جو بھولی اور کمبل اور لفافوں پر آگے نظر آئے گی اور گریب مجھے گی یہ پارٹیکل پارٹی بن جائیں گی so having said that میری بڑی کلیرٹی اس کے اندر کہ دیکھیں چوویس بلین ڈارڈرز ہے امران خان کی سولہ نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں آج کے دن تو وہ صرف چاند پر حکومت میں آسکتے ہیں اور ان کی جو باتیں ان کی حرکتیں ہیں جو ان کی پارٹی کی اور جو مولا جڑ کی جو سیاست ہو رہی ہے اور میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کے پی کے سی ایم پرابلم میں نظر آ رہے ہیں not only election commission get through otherwise بھی کہ ایک ان کے لئے پروٹیکشن کھڑی ہوگی سی ایم کو بچانے کے لیے پولیس ایک آئے گی ان کو wanted لینے کے لیے پولیس اس clash کے بیچ پہ سیول آم فورس پیچ پہ آئیں گی ایف سی اور رینجز بلائی جائے گی bloodshed ہوگا خون گرے گا یہی وہ سب چاہتے ہیں تو اگر یہی وہ سب وہ خون گرانا چاہتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں فیصل آپ سے شروع کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ نے جب شروع میں بڑی اطلائیں دی کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ہم بھی بڑے مزاق بھی اڑاتے تھے تنز بھی کرتے تھے بہت سے خبریں ٹھیک ہو گئیں لیکن میں کل پرسو بھی آپ کو ایک دو پروگرامز سن رہا تھا آپ کہا کہ شاید یہ نظام نہیں چل پائے گا مجھے پر لگ رہا ہے کہ نظام ابھی چلے گا چلے گا سنٹر کے اندر بھی گورنمنٹ ان پلیس آگئی ہے پنجاب میں کافٹبل ہے پی ایم ایلین سن میں پیبلز پارٹی بڑی کافٹبل ہے پی ٹی آئے کے پی کے اندر کافٹبل ہے پیبلز پارٹی کو تو بلوچستان بھی مل گیا ہے کانسٹویشنل آفشن بھی مل گیا ہے پھر سارا جو پولیٹیکل اور امیج کا کیپٹل ہے اس سیٹ اپ کو لانے میں کیسے گرے گا کیسے نہیں چلے گا بہت شکر باشدار دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ گورنمنٹ پلیس ہے آپ کے پاس مولا جڈ کی سوبہ مولا جڈ بھی آگئے ہیں پیریس کا سوبہ بھی آگیا ہے اور سٹار پلس کا سوبے کے ساتھ ساتھ بزدار ٹو بھی آگئی ہیں اور اوپر آئنسٹائن بھی آگئے ہیں یہاں تک تو سب کلیریٹی اور اس کے اوپر جو بیتاج بادشاہ ہیں ریکنسلیشن کے زرداری صاحب وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں اور بہت کل رائٹلی سو جو آپ کا چتزیہ ہے اس کو میں پہلے بھی سائز کرتا رہا ہوں کہ وہ پروٹوکال کے لئے تو آئے لی ہے امیونٹی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کی امیونٹی بڑی سٹرونگ ہے اس کی ان کی امیونٹی چودہ سال چیک کر لی ہے ان کا امیونٹی سسٹم بہت زبردست ہے سو اس کے تحت وہ آئے اسی سے ہی ہیں اور وہ ریکنسلیشن اپنی کریں گے جب ڈیلے پانے دو سال دو سال قریب آجے گے وہ ریکنسلیشن کریں گے ریکنسلیشن کو آگے بڑھائیں گے پھر لوگوں کو ساتھ بلائیں گے اور آئنسٹائن صاحب کے تجربے اس وقت تو اور فیل ہو چکے ہوں گے سائنسدان ہے نا کیونکہ وہ پاکستان کیا کھیلیں گے وہ اب وہ دیکھیں گے تجربے کتنا ہوتا اور دیکھیں میرے لیے مائے صاحب کوئی چیز سب سب امپورٹن جو یارڈ سٹک ہے وہ صرف اس رمضان کے پندرہ دن میں اس پندرہ دن میں ان ساری حکومتیں سارے صوبے سارے چیمپین سارے مولا جڑ ساری سٹار پلس آئنسٹائن اور سب ملاکے پیریس پورے سب ملاکے یہ پندرہ دن کی اندر اندر یہ ڈبل سے بھی زیادہ قیمتیں ہو جائیں گی ایک عام آدمی کی اس کے لیے اس بار تو اتنی زیادہ اپ بنا لیے گئے ہیں اپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپیسولڈ نمبر ون سٹار پلس کا دیکھا دوسا دیکھا تیسا دیکھا چوتھا دیکھا چھٹے پر ہم نے اپ دے دیا ایک نٹرول سسٹم بنا لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں مکہ مار مار کے میں کسی کو نہیں چھوڑ گا انسٹائن نے کہا ہے کہ تجربہ بھی کھان مار گیا چاہیں بہت مہنگائی ہوگی تو کیوں ہوگا جب مہنگائی بہت عدد ہو جائے گی تو قوم کو یہ تو پتا چل جائے گا جس کے آتے ساتھ ہی پٹرول بڑھ گیا تو اگر آپ کی اور آپ سب کی پوزیٹیوٹی میں لے لوں اور قوم کے جی جمہوری نظام بہت زبردہ ان پر سے یہی وہ گھٹیا طریقے کا 2018 میں بھی تھا چلے بھی کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ اسی طرح بندر بارن میں چلتے رہیں یہ تو فیملی کوپریشن باپ کی جاگیر ہے پاکستان تو غریب کے لیے تھوڑی بنا ہوئے پاکستان تو پیسٹرکچر تو چلے گا نا تو چلے گا نا دو دو سال بعد سب تھکھا جائیں گے دھکا پڑ جائیں گے گے جائیں گے وہ دے آ جائیں گے بارہ چودہ میلے میں چلالے گا اور پھر اس کے بعد ان نظام آئے گا ایک الیکشن ہوگا جس میں لوگ امرج ہوں گے صاف صلیتی شکلیت شکلیں نظر آئیں گی انہی گندے لوگوں میں چچے لوگ نہیں کریں گے دو سال بعد دھائی سال بعد دیں الیکشن آپ کو نظر آتے ہیں دو دھائی سال کے بعد دو سال کے بعد پھر آئیں گے چین جو گورمنٹ ہوگی سال 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 وہ چلا لے گی تین سال تین سال کا پورا پیکج ہوگا سب کو یہ سارے اقتدار کے ایکسپائرڈ لیڈرز یہ سائٹ پر ہو جائیں گے ان کا یہ آخری اقتدار ہے اس کے بعد کو اقتدار کا بھی نہیں ملے گا اور یہ کلیریٹی بھی ہے اسی لیے آپ نے تصویریں بھی چپانہ شروع کر دی ہے جو بولی اور کمبل اور لفافوں پر آگے نظر آئے گی اور گری بجے گی پارٹیز بن جائیں گی میری بڑی کلیریٹی اس کے اندر کہ دیکھیں چوویس بلین ڈالرز کمران خان کی صلاح نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں آج کے دن تو وہ صرف چاند پر حکومت بلا سکتے ہیں اور ان کی جو باتیں اور ان کی حرکتیں ہیں جو ان کی پارٹی کی اور جو مولا جڑ کی سیاست ہو رہی ہے اور میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے KPK کی سی ایم پربلم میں نظر آرہے ہیں نورنی الیکشن کمیشن کے طرح اگر ایک ان کے لئے پروٹیکشن کھڑی ہوگی سی ایم کو بچانے کے لیے پولیس ایک آئے گی ان کو وانٹڈ لینے کے لیے پولیس اس کلیش کے بیچ پہ سی ورام فورس پیچ پہ آئیں گی ایف سی اور رینجز بلائی جائے گی بلڈ شیڈ ہوگا خون گلے گا یہی وہ سب چاہتے ہیں تو اگر یہی وہ سب وہ خون گلانا چاہتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں میں باتی سکتے ہیں